میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو سماج کی کڑواہتوں کا ذکر کرنا ہو سیاسی لوگوں کی بے بات تفسرے کی صورت پر اپنا کلام پیش کرنا ہو عثمان مینائی نے بڑی سچائی کے ساتھ اپنی بات کہی اور ایک ایک کسے براہ کی نوائے مباند میں تھی ان کا حوصلہ بڑا رہی تھی میں انہیں اس بات کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انڈیا کیفی آزمی اکیڈمی کا یہ خوبصورت محفل مشاہرہ جو یادیں کیفی کے عنوان کے تحت آج یہاں منقب کیا جا رہا ہے میں آج کے مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر سید سبت رزی صاحب صاحبی کورنڈر اور جناب ڈاکٹر ہریوم صاحب سیکریٹری کلچر جو مہمان زیوکار ہے پروفیسر شارید بدولوی صاحب کی صدارت میں آج کا مشاعرہ جو صدر اکیڈمی بھی ہے ان کی صدارت میں یہ مشاعرہ اپنا سپر دے کر رہا ہے اس مشاعرہ میں میزبان کے طور پر اس اکیڈمی کے سیکریٹری محترم سعید پہنڈی صاحب جناب خلید خان صاحب اور اکیڈمی کے دیگر عراقین خواتینوں حضرات میں آپ سے ایک بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ مشاعرہ یکے بار دیگر شورہ اکرام سے ملاقات کراتا ہوا ایک ایک شاعر سے آپ کی ملاقات ہوتی جا رہی ہے اور یہ مشاعرہ دھیرے دھیرے آگے پڑھ رہا ہے لیکن ایک چھوٹا سا سوال بہت ایمانداری اور سچائی کے ساتھ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ سب عدب کے پانکی لوگ ہیں آپ سب وہ جوہری ہیں کہ جو کسی بھی شاعر یا کسی بھی عدیب کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کتنا گہرا ہے اس میں کتنا اس کے اندر کتنا چھپا ہوا ہے اس سب آپ اندازہ لگا لیتے ہیں لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا سوال اور وہ سوال بھی بہت آسان سا آل انڈیا کیفی آزمی ایکیڈمی نے یہ جو خوبصورت محفل مشارہ سجائی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ موطرم سعید پہلی صاحب کی یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان کی کوششوں اور کابیشوں کی اگر آپ حوصلہ افضائی کے لیے ایک بار تعلیوں کی گوج میں ان کو یہ یقین جلائے کہ آپ ایکیڈمی کی یہ جو کوششیں ہیں اس سے آپ خوش ہیں تو یقینا یہ ایکیڈمی کے لیے بھی اور ایکیڈمی کے تمام راقین کے لیے بھی بہت ضروری کام ہوئی موطرم ڈاکٹر حریوم صاحب تشریف رکھتے ہیں سیکرٹری ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے بہت سے مختلف پروگراموں میں شریک رہتے ہوں گے ان کی بہت اچھے شاعر بھی ہیں آج ہم انہیں سنے بھی بھی ان کا کلام بھی سنیں گے اور آج ایک اور بات ان کے ساتھ جنی ہے کہ ان کی اہلیہ موطرمہ مالیوکہ جی بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دمیاں بھر میں اپنے شیئر سناتے پھرتے ہیں لیکن آج تک عمد تے ہوئی کہ بیوی کے سامنے پیٹھے شیئر سناتے ہیں لیکن ڈاکٹر حریوم صاحب آج یہ کام بھی کریں گے تو یہ اپنے آپ میں بڑی عمد کی بات ہے بڑے پوصلے کی بات ہے یہ بہت اس کے لیے انہیں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آئیے حضرت گرامی آپ بہت اچھی طریقے سے ایک ایک شائر کے ایک مصرے کے ساتھ شریک ہیں میں یہاں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں جہاں عثمان مینہ یہ بات چھوڑی تھی اور بار بار جس انداز سے جس بات کی طرح بشارہ کیا تھا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا درد یہ ہے ہماری دیس یہ ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے آسو دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کو قادل کہیں کہ دنیاہ ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں دوائے کھوٹے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا ہمیں پہ پانی حرام ہوگا اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈرہے کے صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالقلام ہوگا اگر یہی زہنیت نہیں تو مجھے یہ در ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا ہم بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک خوش ہم اپنے سمالے ہیں ہمیں دیکھو ہمیں دیکھو کہ اب تک خوش ہم اپنے سمالے ہیں اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ ان تمام مضامین کو سمیرتا ہوا جو ہمارے آس پاس ہیں آگے بڑھ رہا ہے آئیے ایک شاعر سے ملاقات کریں جن کا تعلق مظفر نگر سے ہے مظفر نگر کا یہ خوبصورت لہجے کا شاعر جو اپنی شاعری سے اپنے چلیے صاحب وہ نہیں ہے تو مظفر نگر سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں جوہر بھائی نے بہت اچھا اشارہ کیا واقعی بات تو صحیح ہے کہ جو انہوں نے اشارہ کیا مجھے میں آپ جب خوشی رہدہ صاحب نہیں ہیں تو پھر میں اپنی فیرست کی ترتیب میں تھوڑا سا ایک ترمیم یہ کرتے ہوئے ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں اس وقت آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سگا بھتیجہ سگا بھانجہ سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤں کی میت کسی امیر کی ہے جو دور دور کے کانتھا لگا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤں کی میت کسی امیر کی ہے جو دور دور کے کانتھا لگا رہے ہیں لوگ حضراتِ گرامی ہمارے کھر آنگن کے مسائل ہو ہمارے آس پاس کا معمول ہو یا ہمارے زندگی میں ہمارے آس پاس رہنے والی تمام ضروریات و ذمہ داریاں وہ جب شائری کی شرد میں شائری کی صورت پر پیش کی جاتی ہیں غزل کا مصرہ اور شیر بدتی ہیں تو کس طرح کی شائری کی جا سکتی ہے اس کے لیے آئیے میں حضرتِ عبیر خسرو کی جائے پیدائش سے تشریف لانے والے میں مانشاہ جنابِ حاشم نومانی کو آواز دے رہا ہوں اور اسے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خوبصورت کلام سے نواز ہے آپ سے گزارش ہے کہ استقبال کیجئے جنابِ حاشم نومانی کو ارض کیا ہے کہ محبتوں کے خزانے لٹانا چاہتا ہوں محبتوں کے خزانے لٹانا چاہتا ہوں میں صرف ہاتھ نہیں دل ملانا چاہتا ہوں محبتوں کے خزانے لٹانا چاہتا ہوں میں صرف ہاتھ نہیں دل ملانا چاہتا ہوں ابھی تو چار ہی مصرے ابھی تو چار ہی تنکے ہیں میری مٹھی میں ابھی تو چار ہی تنکے ہیں میری مٹھی میں کسے بتاؤں کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں اجراء چار مصرے اور دیکھیں کہ صدیوں سے دن راز سفر میں رہتا ہے صدیوں سے دن راز سفر میں رہتا ہے ایک ہی سورج دنیا بھر میں رہتا ہے صدیوں سے دن راز سفر میں رہتا ہے ایک ہی سورج دنیا بھر میں رہتا ہے اور وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا ہے وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا ہے کون صرف کس پتھر میں رہتا ہے چار مصرے اور دیکھیں حضرات کہ اس کی قدرت کے کرشمیں نہیں پکڑے جاتے شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے اور میں نے روٹی کے لیے اتنی مشکت کی چوتھے مصرے کی حفاظت کریں حضرات کہ میں نے روٹی کے لیے اتنی مشکت کی ہے اب تو ہاتھوں سے نوالے نہیں پکڑے جاتے میں نے روٹی کے لیے اتنی مشکت کی میں نے روٹی کے لیے اتنی مشکت کی اب تو ہاتھوں سے نوالے نہیں پکڑے اب تو ہاتھوں سے نوالے نہیں پکڑے آتے ہو چار مصرے اور دیکھیں حضرات کہ جہاں سے موت بلاتی ادھر گیا ہوتا جہاں سے موت بلاتی ادھر گیا ہوتا یہ جسم ریت کی صورت بکھر گیا ہوتا یہ جسم ریت کی صورت بکھر گیا ہوتا اور تمہیں نے حوصلہ بکشا ہے مجھ کو جینے کا تمہارا پیار نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا تمہارا پیار نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا تمہارا پیار نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا اور ایک مطلعہ یوں دیکھیں حضرات کہ ایک ایک کر کے ہر ایک شام ڈھلی جاتی ہے ایک ایک کر کے ہر ایک شام ڈھلی جاتی ہے زندگی برف کی مانند گلی جاتی ہے زندگی برف کی مانند گلی جاتی ہے اور کوئی سنتا ہی نہیں بقت کے ماروں کی پکار کوئی سنتا ہی نہیں بقت کے ماروں کی پکار چیختے چیختے آواز چلی جاتی ہے کوئی سنتا ہی نہیں بقت کے ماروں کی پکار بہت بہت شکریہ حضرات کوئی سنتا ہی نہیں بقت کے ماروں کی پکار چیختے چیختے آواز چلی جاتی ہے ایک مترہ اور دیکھیں حضرات کے صدائیں دیکھیں مجھے آپ کیا بلانے لگے صدایں دے کے مجھے آپ کیا بلانے لگے کئی چراغ مجھے راستہ دکھانے لگے کئی چراغ مجھے راستہ دکھانے لگے اور ہمارے ساتھ یہاں پر کوئی نہیں رویا ہمارے ساتھ یہاں پر کوئی نہیں رویا تمہارے ساتھ کئی پھول مسکرانے لگے ہمارے ساتھ یہاں پر کوئی نہیں رویا تمہارے ساتھ کئی پھول مسکرانے لگے اور یہ شیر بطور خاص حضرات کہ میں مبتلائے محبت میری بسات ہی کیا میں مبتلائے محبت میری بسات ہی کیا ہوا بھی آپ سے بچھڑے تو خاک اڑانے لگے میں مبتلائے محبت میری بسات ہی کیا ہوا بھی آپ سے بچھڑے تو خاک اڑانے لگے اور زمانہ کس لیے تاروں کی چھانبین میں ہے زمانہ کس لیے تاروں کی چھانبین میں ہے زمانہ کس لیے تاروں کی چھانبین میں ہے تلاش کیجئے سب کچھ اسی زمین میں تلاش کیجئے سب کچھ اسی زمین میں ہے اور لہو جو روز ہی بہتا ہے بے گناہوں کا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کس کے دین میں لہو جو روز ہی بہتا ہے بے گناہوں کا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کس کے دین میں ایک غزل کے چندہ شعر عورت پیش کرتا ہوں ذہمتیں تمام عرض کیا ہے حضرات کے مقدر کا بھرم رشتوں کی دوری ٹوٹ جاتی ہے مقدر کا بھرم رشتوں کی دوری ٹوٹ جاتی ہے میں جس پر پاؤں رکھتا ہوں وہ سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے میں جس پر پاؤں رکھتا ہوں وہ سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے اور بڑی سنجیدگی سے گیس ہوئے حالہ سلحانہ ذراسی بے خیالی ہو تو کنگی ٹوٹ جاتی ہے بڑی سنجیدگی سے گیس ہوئے حالہ سنید زراسی بے خیالی ہو تو کنگی ٹوٹ جاتی ہے اور تو سانسیں محسوس کریں حضرات تو سانسیں بوجھ بن جاتی ہیں ہر معذور کاندھے پر بڑھاپے میں اگر بوڑھے کی لاتھی ٹوٹ تو سانسیں بوجھ بن جاتی ہیں ہر معذور کاندھے پر بڑھاپے میں اگر بوڑھے کی لاتھی ٹوٹ جاتی ہے اور ہماری کوششیں بڑھاپے میں اگر بوڑھے کی لاتھی ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیشہ ایک نہ ایک تازہ ضرورت سر پہ رہتی ہے میں ٹیبل لے کے آتا ہوں تو کرسی ٹوٹ جاتی ہے